بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے تھم نل سے پڑھ لیا ہوگا دوستو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تاریخ اسلام کی بہت اہم شخصیات گزری ہیں مگر جب بھی ان دو شخصیات کا ذکر آتا ہے یا قصہ بیان کیا جاتا ہے تو ہمارے بہت سے بہن بیان میں فرق نہیں کر پاتے اور انہیں ایک ہی سمجھتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے دوستو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خطاب کے بیٹے تھے اور جبکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ عبدالعزیز کے بیٹے تھے نام سے ہی ظاہر ہے دوستو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جلیل قدر صحابی رسول تھے اور جبکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ صحابی رسول نہیں تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے دوسرے خلیفت ہے جبکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بنو عمیہ کے آٹھ میں خلیفت ہے دوستو آج ان کا مختصر مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو دوستو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے چلیئے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانسو تریاسی اسویں کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے جبکہ آپ کی وفات 6 نومبر 644 اسویں کو مدینہ منورہ میں ہوئی آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشدہ تھے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسور اور تاریخ اسلام کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک ہیں دوستو اشرہ مبشرة وہ دس صحابی ہیں جن دس صحابی رسول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تھی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اشرہ مبشرة میں سے ایک ہیں ان کا شمار علماء و زاہیدین صحابہ میں ہوتا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد 23 اگز سن 634 اسویں و مطابق 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو آپ نے مسمت خلافت سنبھائی لی عمر بن خطاب ایک باعظمت انصاف اور عدل پسند اقماران مشہور ہیں ان کی عدالت میں مسلم و غیر مسلم کو یکسہ انصاف ملا کرتا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عدل انصاف انتہائی مشہور ہوا اور ان کے لقب فاروق کی دیگر وجود تسمیہ میں ایک وجہ یہ بنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نصب نوی پشت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوی پشت میں قعب کے دو بیٹے ہیں مرہ اور عددی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرہ کی اولاد میں سے ہیں جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عددی کی اولاد میں سے ہیں دوستو اب کوشو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے تعارف آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں دوستو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے ان کی دور حکومت میں حلفہ راشددین کے دور دوبارہ سے زندہ ہو گیا دوستو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ مروان بن حکم کنید ابو خفظ تھی خلافت بنو عمیہ کے آٹھویں خلیفہ تھے اور سلمان بن عبد الملک کے بعد مسنت خلافت پر بیٹھے انہیں ان کی نیک سیریتی کے باعث پانچویں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے جبکہ آپ خلیفہ سوالے کے نام سے بھی مشہور ہیں آپ کی خلافت میں خلافت راشدہ کا اثر نو جلوہ دکھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ آپ مشہور عموی خلیفہ ولید عبد الملک کے بتیجے اور نامات تھے 99 اجری میں خلیفہ ہوئے نیکی پارسائی اور خدا ترسی کی وجہ سے آپ خلافت راشدہ کا پانچویں ستون کہا جاتا ہے یہ وہی عمر بن عبدالعزیز تھے جنہوں نے خلیفہ بنتے ہی اپنی اور اپنے سارے خاندان والوں کی جاگیر ختم کر دی یہاں تک کہ اپنے گھر کا قیمتی سامان اور بیوی کا زیور تک بیت المال میں جمع کر دیا صرف 49 برس کی عمر میں دو برس دو مہینے خلافت کر کے اللہ کو پیارے ہوئے تو دوستو یہ تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا کچھ مقتصر تاروں دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے